منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تو اس کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیہ گزر گئی انسان تجھے جو بنا دے وہ سجدہ تلاش کر موسیقی 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 دراصل کیا ہے جب ایک کامیاب موڈل کسی کے سامنے آتا ہے تو ایک جذبہ اوڑھتا ہے کہ اس کو نقل کیا جائے اور جب وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو اسے سیکھنے کا جب موقع ملتا ہے تو اسے عملن کرنا بھی آسان ہوتا ہے تو گویا کہ یہاں آکر لوگوں نے پیکٹیکل دیکھ لیا کہ جو بات کہی جا رہی تھی جو اس پیچز کے ذریعے سنی جا رہی تھی اسے عملن کیا جا سکتا ہے اور اسے مختلف اسپیکرز کے ذریعے مختلف پروگراموں کے ذریعے ایکزیویشن کے ذریعے اے آئی سی او کا پورا یہاں موڈل پیش کیا گیا ہمارے مہر میڈم نے بہت اچھے سے اس کو سمجھایا یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کا انشاءاللہ بہت دور رس اثر پڑے گا اور پورے ہندوستان میں میں سمجھتا ہوں کم از کم اے آئی سی او کے اور حافظ پلس کے کئی سینٹرز کھلیں گے جو انشاءاللہ شاہین کے اس موڈل سے فائدہ اٹھائیں گے اور شاہین کی رہنمائی میں وہ انشاءاللہ کام کریں گے ماشاءاللہ نظام لا جواب ہے یہاں کے ہر چیز یعنی قابل تخلید ہے دیکھنے جیسی ہے عمل کرنے جیسی ہے آگے تک پہنچانے جیسی ہے مجھے آنے پہ یہ لگا کہ مدرسہ ایڈوکیشن کی جو آج کل امپورٹنس ہے اس کے لیے ایک بہتری خدم ہے خدیر صاحب کا لیکن ہم نے آج یہ دیکھا اس تحریک کے اندر یہ نئے ڈبلپمنٹس جو آئے ہیں جو موجودہ وقت کو دیکھتے ہوئے اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے مدرسے کے معاملات کو جو چیلنج ہے مدرسے کو بہت سارے ان کے لیے انہوں نے جو ایک راستہ نکالا ہے عبدالقدیر صاحب نے اور ان کے ٹیم نے وہ نہایتی قابل تاریف ہے which we see how the students even from the different states even from the different ages and everything how they are learning from the sketch so I think that I can go forward and implement in our school and I think this will definitely work I am feeling so good after coming here like I am from Kolkata I have come all the way here and I just felt like traveling so much distance and everything but after coming here I had so many things to learn many of things we learned about AICU how to concentrate on performance and like how to become a better person maybe day by day you know as we become a better person we can go through the life in such a way that we can become better teachers we can go for betterment in life every child has a very important and a very precious we want to just extract the information and ideas and the leadership from the children that guidance is very important that we learn from Shahin Peter I am from Tumkur thank you Alhamdulillah we got to know more practically how they teach how they do what do how the students and teacher what is the relationship between them so thank you thanks a lot who is true how they do